اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں ہمیشہ خیریت سے رہیے اللہ کی امان میں رہیے بہت زبردستے کپکیک کی ریسپی جیسے آپ گھر میں ایزی لی گھر میں موجود اسٹاف کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو بنانے میں بہت بہت انتہائی آسان ہے جیسے کوئی بھی بنا سکتا ہے کھانے میں ہوتا رہی ہے مزدار تو سب سے پہلے آپ نے ڈرائے انکریڈینز کو چھان کے الگ کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے دو کپ میدہ یعنی کیک فلاور یعنی اور یا آل پرپس فلاور جو آپ کے پاس اولیبل ہو اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ون فور ٹی سپون سالت یہ آپ کو دکھا مہنے پر دکھ رہا ہوگا آپ سکرن شوٹ لے سکتے ہو یہ ہمارے ڈرائے انکریڈینز ہیں آپ نے اس کو چھان کے الگ کر لینا ہے ڈرائے انکریڈینز ہمارے الگ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے چلنا ہے ڈرائے انکریڈینز کی طرف ڈرائے انکریڈینز کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کے ایک تو اس میں ائر آ جاتی ہے دوسرا اگر اس میں کچھ بھی سالٹ پارٹ ہوتا ہے یعنی جو لمس بغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کو چھان لیں گے تو یہ سارے لمس ختم ہو جائیں گے اس طریقے سے اب ویٹ انکریڈینز کی طرف آتے ہیں جس کے لئے آپ نے لینا ہے تین ادد انڈے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے ون ٹوئنڈی فائف ایمل اوائل اوائل میں یہاں پہ کم یوز کر رہی ہوں نورمیلی اس میں ٹو ففٹی ایمل اوائل جانا چاہیے دو کپ میدہ ہے کیونکہ اوائل میں اس لئے کم یوز کر رہی ہوں پلین یوگرٹ ساور کریم جو آپ کے پاس اوائلی بلو یا پھر اگر آپ کے پاس یوگرٹ اور ساور کریم نہیں ہے تو آپ نے ٹو ففٹی ایمل کی جتنا اوائل لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ٹو ففٹی گرام یعنی کہ ٹو کپس کی جتنی شگر لینا ہے شگر اور انڈوں کو اپنے اچھی طریقے سے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد اتنا کہ یہ اس کا ڈبل وولیوم ہو جائے آپ نے پہلے دیکھا یہ انڈے اور شگر اپنی قانٹیٹی سے ڈبل ہو گئے بیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں دال دینا ہے 125 ml کے جتنا اوائل اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دال دینا ہے 3 ٹیبل سپون یوگرٹ پلین یوگرٹ اس کے بعد آپ نے دالنا ہے وینیلا ایسنس یہ سارے ہمارے ویٹ انکریڈینٹس ہیں ان سب کو آپ نے چار سے پانچ منٹ کے درمیعت جتنا بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد اس میں درائے انکریڈنٹس دالنا ہے اور اس کو اچھے سے فولڈ کر لینا ہے اچھا یہاں پہ ٹویسٹ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی میں اس میں دال رہی ہوں بلیک والے پاپی سیرز چھوٹے ہیں یعنی کہ کالی والی جو خشوش ہوتی ہے وہ یہ بلکل آپشنل ہے لیکن اس سے بہت اچھا تیسٹ آئے گا اور جب بیچ میں بلیک بلیک جو کپ کیکس کے دکھے گا جو بھی آپ لوگ آکے چل کے دیکھو گے وہ بہت مزے گا ہوگا ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہوگا لیکن یہ بلکل آپشنل ہے اس کے بغیر بھی آپ کے کپ کیکس بہت مزے گے بہت یمی سے بن جائیں گے تو یہ ہم نے ہمارے ویٹ انکریڈنس ڈبل والیوم ہو گئے تھے بیٹ کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ تو اس میں ہم نے ایڈ کر دیا تھا اپنا ڈرائی انکریڈنس ڈرائی انکریڈنس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فولڈ کر لیا تھا اسپیچولا کی مدد سے ہی اور پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہم نے کپککس کی سیٹنگ کر دی ہے کپککس کی لائننگ لگا دی لائننگ کے بعد ہم جو ہمارے ٹیبل سپون ہوتے ہیں اسے ساب سے میں نے دو دو ٹیبل سپون ہر کپکک کے اندر دال دیا ہے اور پری ہیٹیٹ اوون میں اس کو ہم بیک کریں گے 20 to 25 منٹ on 180 رگری سنٹیگریٹ تو جب آپ یہ بنا رہے ہو اس سے پہلے آپ نے اپنا اوون کو 10 سے 15 منٹ پری ہیٹ کر لینا ہے پری ہیٹ کرتے وقت آپ نے اپنے اوون کی دونوں روڈس کھول نئی ہیں اور جب آپ یہ کپککس رکھ رہے ہیں رکھ جاؤ تو آپ نے اپنے اوپر والی روڈ بن کر دینی ہے اور نیچے والی روڈ کھول نئی ہیں دیکھو کہ اندر سے فلافی فلافی اور یہ جو بلاک بلاک لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو جناب کپککس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی فروسٹنگ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب جب تھے کہ ہم اس کی فروسٹنگ رہی کر لیتے ہیں ان کپککس کو آپ ایسی بھی کھا سکتے ہیں فروسٹنگ کرنا چاہے فروسٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو فروسٹنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے میں نے لیا تھا میرے پاس یہ چوکلیٹ جو آپ نے دیکھی پہلے وہ وائٹ چوکلیٹ تھی میرے پاس چوکلیٹ بھی اٹھ کرنے والے ہیں تو ایسنگ شگر میں نے کم لیتی اس بٹر کو میں نے اتنا بیٹ کیا جتنا آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بلکل کریمی فارم میں آ گیا اب یہ گناچ جو ہمارے ہم نے بنایا تھا چوکلیٹ کو مل کر کے وہ تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹیپریچر پہ آ چکا ہے تو ہم اس کو اپنے بٹر میں دال دیں گے اور ان دونوں کو اچھی طریقے سے فول کر دیں گے اور یہ ہماری بہت اچھی سی ایٹالین بٹر کریم کی فروسٹنگ ریدی ہو جائے گی یہ بہت زبردست فروسٹنگ تھی بہت اچھی اور یہ اتنی سٹیبل تھی کہ آپ اسی کسی بھی ٹیمپریچر پہ آپ اس کو آئیز کر سکتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزی کتی اب چاہیں تو صرف بٹر کریم کی بھی فروسٹنگ بنا سکتے ہیں چوکلیٹ نہیں دالیں بٹر آپ زیادہ دالیں شگر آپ دالیں آپ کی بٹر کریم کی فروسٹنگ ریدی ہو گئے آپ اس کو بیٹ کریں گے 4 سے 5 منٹ یہ میں نے چوکلیٹ گناچ دالنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ فردر مور بیٹ کیا تھا بیٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے آپ کی بیٹر کے پیٹران اس میں بننے کے لئے لگ جاتا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹچ دینا چاہوں گی ریڈ کلر کا یا پنک لر کا کیونکہ میں مدرسٹی سپیشل کے کپکیکس بنا رہی تھی مدرسٹی پہ میں نے بنایا تھے ریڈ کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر رہے تھوڑا سا دو ڈروپس کا جتنا ریڈ کلر وہ جو بٹرکریم بنائی تھی آدھی ہم نے الگ کر دی اور آدھی ہم نے کپ میں نکال لی اس کو ہم تھوڑا سا پنک کلر میں بنا دیں گے اور باقی ہم نے وائٹ والی ہی رکھیں گے اچھا یہ اس میجرمنٹ سے آپ کے بارہ سے چودہ کپکیکس ریڈی ہو جائیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس طریقے سے بھر ہے اب اس فروسٹنگ کو ہم پائپنگ بیک پہ بھڑ لیں گے پائپنگ بیک کو آپ نے اس طریقے سے ہاتھ میں چڑھا لینا ہے اور اس طریقے سے اچھوڑا کی مدد سے آپ نے اس میں دالنا ہے یہ کپکیکس ہمارے ریڈی ہو بلکل چل ہو کے تھنڈے ہو چکے آپ لوگ دیکھ سکتا ہو یہ بلاک پاپی سیر سے مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی فروسٹنگ کر لینا ہے جس طریقے سے آپ اس کو روزیڈ بنانا چاہے میں نے تین قسم کی فروسٹنگ کر لیتی یہ ہے ہمارا روزیڈ ڈیزائن اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گی میرا سن فلاور ڈیزائن جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا بننے کے بعد یہ دو تین میں نے روزیڈ بنا لیتی اور یہ ہے ہمارا سن فلاور ڈیزائن اس طریقے سے آپ نے کپکیک کو پکڑنے اور اس کو گھوماتے رہنے اور آپ کا بہت اچھا سا سن فلاور ریڈی ہو جائے گا تو کپکیک اس کی فروسٹنگ کے بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے سب سے سب سے ایزیس ڈیزائن سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کے بن جائیں گے اور یہ بہت پرفیکٹ ہے کہ ہماری ہائی ٹی پارٹی ہو یا بچوں کو بچوں کی ایت ملن پارٹی آ جاتی ہے یا بچوں کا برنگ اینڈ شیئر آ جاتا ہے تو یہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ ان کو بنا کر دے سکتے ہیں جن پہلے بنا کی بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں آخر میں پاس ہوئی سے سپرنکلز پڑے رہتے ہیں اس پرلس والے اس کو میں نے اس طریقے سے سپرنکلز کی تیزر ڈیزائن دے دیا میرے سارے کپکیکس ریڈی ہیں میں جا رہی ہوں اس کو انجوائی کرنے کے لیے اور آپ نے بتانا ہے آپ کا کونسا ڈیزائن فیوری ہے روزیٹ سپائرل یا سان فلاور میرا سب زیادہ فیوریٹ ہے سپائرل والا کیونکہ اس میں بہت کم بچر یوز کریم یوز ہوئی this one is my فیوریٹ اور آپ نے اپنا کمنٹ سیکشن پہ بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے چینل پہ پہلی بھارا ہے تو پلیز سبسکرائب کے وقت نہیں جائے گا it's my request and it's totally free اللہ حافظ پاکستان زندہ بات